رخمان الرحیم السلام علیکم کیا حل چال ہیں آپ سب لگوں کے حمید ہے سب بلکل ٹھیک ٹھاک ہوگے خیریت کے ساتھ ہوں گے اچھا جی تو ڈیئر فرنڈز آج کی جو کلاس ہے وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آج کی کلاس میں ہم کیا بنائیں گے آج کی کلاس میں ہم بنائیں گے کے کٹرز جو ہے ہمارا جو ہم لوگوں کے سب کے گھروں میں موجود ہوتا ہے اس کو میں ڈیکوریٹ کرنا بتاؤں گی کہ اس کو ہم اپنے گھروں میں کس طرح سے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ میں نے آلرہیڈی اس ڈسکرپشن ووکس میں ایڈ کر دی ہیں تو تھوڑا سا کیمرہ میں ذرا سیٹ کر دوں تاکہ ویڈیو بلڈ نہ آئے ٹھیک ہے جی ویڈیو بلڈ تو نہیں ہے نہیں ٹھیک ہے جی تو ڈسکرپشن بوکس میں میں نے ایڈ کر دی ہے چلیں بڑھتے ہیں اپنے کام کی طرف اور لیٹ بلکل نہیں کرتے ہیں اچھے جی یہ میں نے کٹر لیا ہے اور کٹر کے لیے میں نے کیا کیا سب سے پہلے میں یہاں سے اس کو سٹارٹ کروں گی یہاں پہ میں لگاؤں گی میں اس کے اوپر یہ ریبن ریپ کر رہی ہوں ٹھیک ہے جی ریبن ریپ کریں گے مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ جو بھی ہماری اسٹیل ہوتی ہے یا جو آپ اس کو بول لیں کہ لکڑی کے ہوتے ہیں کسی کے ساتھ سٹیل کے ہوتے ہیں تو تاکہ یہ ریبن سے ریپ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ جو آپ اس کے اوپر جو بھی کام کریں گے جو بھی گلو گن سے کریں چاہے کسی بھی گم سے کریں وہ اچھی طریقے سے اس کے اوپر ہی سٹیک ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ لوگ اس کے اوپر ڈریک کوئی بھی چیز اپلائے کریں گے کوئی بھی ڈیزائن کندن کے ساتھ یا کسی بھی چیز کے ساتھ کریں گے تو وہ ڈیزائن جو ہے وہ اپلائیبل نہیں ہوگا تو دیٹس وائے میں اس کے اوپر پہلے ریبن ریپ کروں گی میں کلر تھیم جو یوز کر رہی ہوں میں وائٹ گرین اور ریڈ یوز کر رہی ہوں آپ کوئی بھی کلر تھیم کسی بھی طرح یوز کر سکتے ہیں اس کے لیے کوئی پبندی نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے بھی یہی یوز کرنی ہے اس کی بیک سائٹ کے وپر میں نے اتنی سی یہ لگائی ہے اور اس کو میں نے یہاں سے کر دیا ہے سٹک اور اب اگین میں نے اس کے اوپر یہ دیکھیں اس کے اوپر ایک لئر میں نے اور کرنی ہے اس طرح سے یہ اور اب میں نے اس کو رول کرتے 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 جس طرح سے ہم لوگ نے نکاح پین کے اوپر ریبن رول کیا تھا اسی طریقے سے ہم اس کے اوپر ریبن کو جو ہے وہ رول کرتے چلے جائیں گے اور ایک چیزہ اور جب بھی آپ لوگ کٹلری سیٹ بنائیں یا اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز بنایتے ہیں جو کچن میں یوز ہونے والی آئیٹمز ہوتی ہیں کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ ہونا ہوتا ہے تو ہم لوگ اس کو جو ہے ایک تو کلرز کمیریشن بہت زیادہ دھیان سے رکھنا ہے کہ اپنی کچن کی کٹلری کے حساب سے رکھتے ہیں دوسرا ہم نے اس کے اوپر کوئی بھی ایسی چیز نہیں لگانی کوئی ایسا سٹون چین نہیں لگانی کوئی بال چین نہیں لگانی جو کہ تھوڑا سا بھی پانی لگنے سے زنگ الود ہو جائے یا خراب ہو جائے تو اس چیز کو آپ لوگوں نے بہت زیادہ مدنظر رکھنا ہے اب یہاں پر جب میں پہنچی ہوں تو میں کیا کروں گی اب میں اس کے اوپر اور لیئر لگاؤں گی گلو کی ٹھیک ہے جی اس طرح سے تاکہ ریبن جو ہے وہ ہمارا اترنے کی کوئی گنجائش ہی نہ رہے اس کے اوپر بھی ہلکی ہلکی سی لگا رہی ہوں میں گلو بالکل بالکل ہلکی سی گلو لگائیں گے بھئی یا زیادہ نہیں لگائیں گے کیونکہ زیادہ لگانے سے کیا ہوگا میس کیریٹ ہوگا اور تو کچھ نہیں ہوگا یہ دیکھیں جی اب اس کو میں نے یہاں لاکر اس کے اوپر کینٹی کے ساتھ کٹ کروں گی اور اس کی جو بائنڈنگ میں کر رہی ہوں اس کی جو بائنڈنگ میں کروں گی وہ میں بیک سائٹ سے کروں گی اور میں یہاں سے اس کو تھوڑا سا اور کٹ کروں گی تاکہ یہ فرنٹ والی جو سائٹ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ نہ آئے اس کی جو کٹنگ ہے اس کو میں نے تھوڑا سا اور کٹنگ کیا اس طرح سے لیبن کو کٹ کیا میں نے ٹیشو ریبن یوز کیا ہے آپ لوگ پلین لیبن بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن ٹیشو ریبن سے اس کا جو ٹیکچر ہے کیونکہ اس کے نیچے جو تھا وہ سلور تھا that's really nice لیکن اس کے بعد جب میں نے ریبن لگایا تو اس سے اس کا جو ٹیکچر ہے وہ مزید خوبصورت جو ہے وہ ہو گیا ہے تھوڑی سی گھنڈ کو جو ہے میں سے گلو کو ہم نکال لیں گے یہ دیکھیں اور اس طرح سے لگا کر اس کے اوپر فوراں پیس کریں گے یہ دیکھیں تھوڑا سا رزقی ہوتا ہے پر ہمیں کرنا جو ہے وہ بہت جلدی 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 ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اب میں کیا کروں گی اب میرا نیکس ٹیپ کیا ہے اب میرا جو نیکس ٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ میں لگاؤں گی اس کے اوپر اس طرح سے بو دیکھیں یہ ابھی سے کتنا خوبصورت سا لگ رہا ہے تو میں ابھی اس کے اوپر لگاؤں گی بو بو لگانے کے لیے میں اس کے اوپر لگاؤں گی اچھے سے گلو گن سوری گلو گن نہیں لگائیں گے گلو لگائیں گے آپ لوگوں نے بھی بولنا ہے کہ کیا سکھا رہی ہیں ہمیں ٹھیک ہے جی یہ گلو کے ساتھ میں نے اس کو اچھے سے پیسٹ کر دی ہے اس کو اس طرح سے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں اب میں اس کے اوپر ہی لگاؤں گی اب گلو گن کا جو کام ہے ہمارا ویسے تو ختم ہو چکا ہے لیکن ہم ابھی اس کو تھوڑی سی دیر کے لیے اون رکھنے کوئی پتہ نہیں ہے ہمیں کس وقت ضرورت پڑ جائے تو اس کو میں نے اس طرح سے رکھنا ہے اور اب میں آپ کے سامنے اس کی ڈیکوریشن کرتی ہوں اچھا جی اب اس بول کے اوپر لگانے کے بعد میں اس کے اوپر یہ والی گلو لگاؤں گی بی ای ایٹ تھاوزر تھاوزر میرے پاس یہ گلو ہے اس کو میں اس طرح سے لگاؤں گی اس کے اوپر رونڈ شیپ میں آپ لوگوں کو اگر بول نہیں لگانے تو آپ مت لگائیے گا کیونکہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ بھی بول لگائیں لیکن مجھے اچھی لگ رہی تھی میرے دل کر رہا تھا کہ میں اس کے اوپر لگاؤں تو میں نے اس کے اوپر جو وہ بول لگانے کا decision لے لیا اور ایک چیز اور میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ میں کوئی بھی سیٹنگ جو اب میں آپ لوگوں کو جو سکھا رہی ہوں لائک کٹلری سیٹ نے کہا میں نے کوئی رینڈم سیٹنگ اس کی سوچ نہیں رکھی ہوتی میں جسٹ ایسے ہی اس کے اوپر جو میرے on the spot میرے mind میں آ رہا ہوتا ہے میں بس اس کو کر رہی ہوتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے clay لگائیں گے اور clay لگانے کے بعد again میں اس کے اوپر یہ لگاؤں گی اچھی طریقے سے اس طرح سے اور اس کو تھوڑا سا dry ہونے دیں گے اب یہ دیکھیں ایک flower میں اس طرح سے لگا رہی ہوں اس کے اوپر اور ایک flower میں نے اس طرح سے لگایا اس کے اوپر ابھی ہماری یہ جو clay ہے یہ تھوڑی سی کم ہے تو ہم اس کے اوپر تھوڑی سی clay اور لگا دیتے ہیں یہ ٹھیک ہے clay ٹھیک ہے ابھی تھوڑی سی جو glue ہے اس کو dry ہونے دیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے لگایا اس کے اوپر اور لگانے کے بعد یہ میرے پاس یہ کچھ flowers رکھے ہوئے ہیں میں اس flowers کو بھی اس کے اندر attach کروں گی لیکن اس سے پہلے میں یہ کچھ leaves ہیں میرے پاس جو کہ میں leaves جو ہے وہ اس کے اندر لگاؤں گی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو leaves سے جو خوبصورتی آتی ہے چیز کے اندر greenery کے ساتھ اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے یہ دیکھیں جی یہ اس طرح سے آ گیا اور اس کے بعد اسی کے اندر میں تھوڑی سی کچھ یہ بھی شامل کروں گی یہ دیکھیں اس طرح سے یہ چیز ایک اس کی دوسری سائٹ پر بھی میں کچھ اسی طرح سے اس کو ایڈ کروں گی یہ دیکھیں کلے کے اندر جو ہے وہ میں سارا کچھ جو ہے وہ لگا رہی ہوں کلے کے باہر جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ کلے کے اندر جا رہا ہے دیکھیں اس طرح سے اور اب میں کیا کروں گی اب اس کے بیچ میں میں یہ جو اس کا جو center part ہے اس کے اندر میں کچھ کلیاں لگاؤں گی لیکن جب آپ بھی cutlery set بنائیں یا کچھ بھی بنائیں تو آپ اس کے اوپر formic clay جو ہے اس کو use نہیں کریں گی آپ نے جب بھی کوئی بھی flowers use کرنے ہیں یا کوئی کلیاں use کرنے ہیں یا کچھ use کرنے ہیں آپ نے اس کے اوپر italian clay ہی use کرنی ہے اور italian clay use کس طرح سے کرنی ہے اس کا solution جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو ابھی بتا دیتی ہوں کہ میں اپنی یہ پوری complete arrangement جو ہے اس کو مکمل کرنے کے بعد میں اس پورے جو flower کا جو bunch ہے میرا اس کے اوپر میں اچھے سے lacquer کو coat کروں گی دو سے تین جو ہے round تاکہ یہ اچھے سے جو ہے وہ cover ہو جائے تو اب میں میں نے یہ کلیاں لی ہیں ٹھیک ہے جی یہ کلیاں میں نے لی ہیں اور ان کلیوں کے اوپر میں لگاؤں گی glue دو کلیوں کے اوپر اور ایک bunch میں لگاؤں گی یہاں پر یہ دیکھیں اس طرح سے ابھی میرے پاس pink اور pink ہی available ہیں تو کوئی بات نہیں ہم نے اپنے kitchen میں ہی use کرنا ہے اور mostly kitchen میں جو things use ہو رہے ہی ہوتی ہیں وہ pink اور اس type کی ہی ہوتی ہیں تو اس لئے کوئی اتنا issue نہیں ہے کہ ہم لوگوں کا جو color combination ہے وہ کیا ہو یہ میں نے glue لگا کر یہاں پر رکھ دی ہیں اور میں ذرا یہ اپنی glue کو بند کر دوں تاکہ یہ اچھے سے جو ہے رہے اور یہ dry نہ ہو کیونکہ یہ overloaded ہے اور اس میں سے glue بار بار نکلی جا رہی ہے نکلی جا رہی ہے چلیں جی یہ دیکھیں جی یہ اس طرح سے اب یہ ہماری اس کے اندر لگ گیا اور یہ اس کو بھی میں نے اس کے اندر لگا دیا اس سے کیا ہوا ہے کہ یہ protective جو ہے وہ flowers جو ہے وہ greenery بھی آ جائے گی اور یہ flower کی جو ایک layer ہے وہ بہت پیاری سی آ جائے گی اس کی تھوڑی سی دیر کے اندر جو ہے یہ چپک جائے گا ٹھیک ہے جی اب میں یہاں پر لگاؤں گی تھوڑی سی glue اس کے نیچے میں ایک part دوں گی glue کا اور تھوڑی thick layer کے ساتھ دوں گی جس کے اوپر میں نے اپنے petals جو ہیں وہ attach کرنی ہے نہیں تو یہاں پر ہم glue gun سے بھی کر سکتے تھے لیکن کیونکہ glue gun کا جو کام ہے وہ اتنا پائدار نہیں ہوتا تو اس لیے ہم اپنا جو بھی کام کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں یہ چیز اور اب اس glue کے ساتھ میں ایک تو یہ جو ہمارے جو glue gun ہوتی ہے اور یہ gun کے اندر سے جو تارے نکلتی ہیں نا بہت disturbing ہوتی ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں یہ چیز ہے اس طرح سے اور یہ میں یہاں پر ایک leaf bunch لگاؤں گی اس طرح سے بلکل center میں دیکھتے ہیں اس کو تھوڑی سی clay لگاتے ہیں ہم اس کے ساتھ glue لگا کر تھوڑی سی clay کو attach کرتے ہیں تاکہ ہمارا جو bunch نیچے والی side پر جو چیزیں وہ لگنی ہیں وہ ذرا easily لگ سکیں دیکھیں اب تھوڑی سی clay یہاں پر رکھیتی میں نے اس کو تھوڑی سی جو layer کو اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے پھیلا کر again میں اندر لگاؤں گی تاکہ ہماری جو چیزیں ہیں کسی بھی طرح سے اترنے کا جو کہتے ہیں نا ڈر وہ نہ رہے اور یہ دیکھیں اب جب یہ اس طرح سے پھیلے گا تو ہماری یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے اوپر جب ہم glue لگائیں گے تو یہ اس کے اندر جو ہے وہ spread ہو جائیں گی یہ دیکھیں اب اس کے اوپر سے میں لگاؤں گی glue یہ دیکھیں اس طرح سے اب میں اس کے اوپر لگا دیتی ہوں glue اس کو تھوڑا سا اور پھیلا دیتے ہیں تھوڑا سا اور نیچے لے آتے ہیں تاکہ یہ اچھے سے ہو جائے یہ دیکھیں اور یہ یہ دیکھیں اس طرح سے ٹھیک ہے جی اور اس کو بھی ہم کر دیتے ہیں بن ٹھیک ہے جی اور اب لگاتے ہیں اس کے اوپر ہم اپنا فلار یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہمارا جو فلار ہے وہ بھی اچھے سے کوٹ ہو جائے گا اور اب اس کے نیچے جو ہم موٹی اور یہ جو بھی اپنی ارینجمنٹ کریں گے وہ بھی ہماری بہت اچھے سے جو ہے وہ کور کرے گی یہ دیکھیں اب ہم اس کے اندر جو کچھ بھی لگائیں گے وہ ہمارے اس کے اندر اچھے سے سپریڈ ہو جائے گا دیکھیں اس طرح سے اب یہ اس کے اوپر جو آتا وہ جو ٹیکچر آتا ہے نا I love it میرے جو ہینڈ ہے وہ بہت زیادہ میسی ہو چکے گلو لگنے کی وجہ سے یہ دیکھیں اس طرح سے اگین میں ایک اور لیکن ادھر لگاؤں گی مجھے جو ہے نا greenery بہت پسند ہے بھئی آپ لوگوں کو مجھے نہیں پتا پسند ہے یعنی مجھے تو بہت پسند ہے بھئی یہ دیکھیں اس طرح سے I love that greenery اس سے لیے میں greenery جو ہے وہ بہت دلیت کھوڑ کر use کر رہی ہوں اس کے اندر یہ دیکھیں جی یہ چیز اس طرح سے یہ چیز یہ آگئی ہماری greenery ٹھیک برار ڈیار 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 مجھے پانچ سر پہ انہوں نے دیکھتا ہی تو پانچ سر پہ انہوں نے کٹیا ہی یہ سیم ٹھیک کرتی ہے چھے پانچ سر پہ بھی لے لیا نا دیکھا میں ہوں یہ کشی بھی نہیں چیلی آیا مانو کے کندہ پہ میں تری گھر کو آیا مانو کے آیا سی کندہ جی میں ہوں ختم ہوں اپنے میں دیکھا ملے کے لیے دیکھا ہوں دیکھا ہوں دیکھا ہوں واہ فکر چہتا ہے جا رکھوں ہمیں ہوں اس پہ گاؤں آئیں گے اچھے جی ٹھیک ہے اب اس طرح سے یہ دیکھیں اب جو یہ موٹی ہیں اس کے اندر میں یہاں سے موٹیوں کو ایڈ کروں گی کلے کے اندر سے یہ دیکھیں اس طرح سے ایک موٹی ایڈ کر دیا میں نے اور ایک موٹی میں نے یہاں سے ایڈ کیا اس کے اندر سے اور ایک موٹی میں نے ایڈ کرنا ہے یہاں سے یہ دیکھیں اس طرح سے کیونکہ موٹی جو ایڈ ہوئے ہوتے ہیں وہ بہت ہی خوبصورت جو ایک ٹیکچر ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں اور جو فیلنگ جو میں جو بھرا بھرا سا چلوک آتا ہے وہ بھی آ جاتا ہے یہ دیکھیں اس کے اندر کر کے لگائیں گے کلے کے اندر اچھی طریقے سے دبانے آپ نے موتی جو ہے تاکہ نکل کے تو بعد میں مجھے نا کہ یہ گا کہ یہ موتی کیوں نکل رہے ہیں ہمارے تو اسی لیے میں آپ لوگوں کو پہلے سے بتا رہی ہوں کہ موتی جو ہے وہ آپ لوگوں نے بہت اچھے سے فکس کرنے ہیں بھئی جو بھی ہو جائے اس طرح سے چاہیں تو وائرز لگا لیں اس کے اوپر اور وائرز کو لگا کر آپ اس کے اندر کریں تو یہ ٹھیک رہے گا ایک وائر میں یہاں سے اس کے اندر سے یہ دیکھیں اس طرح سے لگا کے اور یہ موتیوں کا بچہ آ گیا اور اب جو اس کی یہ والی جو چیز رہ گئی ہے جو ہمارا یہاں سے جو نظر آنا ہے یہ چیز اب اس کے اوپر آپ لوگ چاہیں تو اس کے اوپر کوئی بھی اچھے چیز سٹونز ہیں ان کے ساتھ آپ لوگ ڈیزائننگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور ڈیزائننگ کرنے کے لیے جو گلو آپ لوگ یوز کریں گے وہ ای ایٹ تھاؤزن ہی یوز کریں گے گلو گن کے ساتھ اس کی جو ڈیزائننگ ہے وہ آپ نہیں کریں گے تو اب میں یہاں پڑا تین موٹیوں کا جو بنچ ہے وہ بناؤں گی جس طرح سے کل میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا بنچ بنانا یہ دیکھیں اس طرح سے اس طرح سے یہ دو میں نے بنا دیئے اور ایک موک کا بنچ جو ہے وہ میں اور بناؤں گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح سے اور میں نے اچھے سے یہاں پر وائرز جو ہیں ان کو موہ فولڈ کر دیا ہے اور فولڈ کرنے کے بعد اب میں یہاں پر دیکھتی ہوں اور اس کے اوپر میں لگاؤں گی سب سے پہلے تو گلو یہ والی ہی گلو لگاؤں گی اس کے نیچے تھوڑی سی لیئر کے اندر یہ آپ لوگ دیکھیں اس کے اندر جو تھوڑی سی سپیس آرہی ہے اس پیس کے اندر جو ہے وہ میں لگاؤں گی گلو اس طرح سے اور یہ دیکھیں اس کے اندر ہی میں جو اٹیشٹ ہیں اس کو میں اچھے سے جو موٹی ہیں اس کو اٹیشٹ کر دوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے اب جو ہے یہ پچھلا جو پارٹ ہے ہمارا وہ بھی خالی نہیں لگ رہا اور اس کے ساتھ جو ارینجمنٹ ہم نے کی ہے وہ بھی بہت گوڑ لوکنگ لگ رہی ہے اور یہ تھوڑے تھوڑے سے جو ہے میں لیف جو ہے وہ بھی لگا رہی ہوں اس سائیڈ پہ اس کے اندر کرے کے اندر میں دبا رہی ہوں تاکہ جو ہے وہ پیچھے سے بھی اگر کوئی اٹھا کر دیکھے تو یہ آپ کا بچ جو ہے وہ خوبصورت ہی لگے یہ دیکھیں اس طرح سے اور یہ ہو گیا ہے ہمارا ready اب اس جگہ پہ میں دیکھتی ہوں کہ میں بعد میں off the record میں نے اگر اس کے اوپر کوئی لگانے ہوئے میرا دل ہوا کہ میں اس کے اوپر کوئی یعنی کہ لگاؤں کچھ سٹونز کے ساتھ ڈیزائننگ کروں تو میں off the record جو ہے وہ اس کو ڈیزائننگ کو کر دوں گی اور اند پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے اند پر جب آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی موٹی بنا لیں تو جب یہ بلکل completely dry ہو جائے گا تو آپ لوگوں نے لیکر لینا ہے اور موٹیوں کے اوپر کوئی ٹیپ یا کچھ لگا لینا یا کوئی سٹونز اگر آپ نے اس کے لئے یوز کیے ہیں تو اس کو لگانے سے پہلے آپ لوگوں نے لیکر کرنا ہے اس کو کیونکہ میں نے ابھی اس کو لیکر نہیں کیا تو that's why میں ابھی اس کے اوپر کندن نہیں لگا رہی میں ڈیزائننگ نہیں کر رہی لیکن جب میں اس کے اوپر لیکر کر دوں گی تو میں اس کے اوپر ڈیزائننگ جو ہے وہ انڈ پر کر لوں گی کوئی بھی ڈیزائننگ جس طرح سے آپ لوگ چاہیں آپ لوگ اس طرح سے ڈیزائننگ جو ہے اس کی کر سکتے ہیں تو اس طرح سے میں نے اس کی یہ ڈیزائننگ کی ہے آپ لوگ کوئی بھی ڈیزائننگ کر کے اس کو بہت اچھا سا بنا سکتے ہیں لیکر کرنے سے کیا ہوگا کہ flowers پہ اگر خدا نہ خاصتہ ہمارے پانی لگ بھی جاتا ہے تو لیکر کی جو لیئر ہے اس کے اوپر پروٹیکٹر ہمارے پاس یہ جو ہمارا بنچ ہے اس کے اوپر پروٹیکٹر لیئر ہے کیونکہ لیکر جو ہے آپ کا پروٹیکٹنگ لیئر کا کام کرتا ہے جو کہ اچھے سے چیزوں کو کور کر لیتا ہے اگر ایک دفعہ کے واش سے اس کے اوپر پانی چلا بھی گیا تو ہمارا جو بنچ ہے وہ ایفیکٹ نہیں ہوگا مطلب پانی سے نکلے گا نہیں خراب نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا اس لیے موتیوں کے اوپر آپ لوگوں نے ٹیپ کر لینی ہے جب یہ بلکل کچھ ڈیزائننگ آئیڈیاز جو ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ڈیزائنز بھی پسند آئے ہوں گے بیسک مقصد تھا آپ لوگوں کو میتھڈ بتانا کہ کس طریقے سے آپ لوگ اس کو جوڑ سکتے ہیں اور ہو سکتے کہ آپ لوگ اتنی اچھی ڈیزائننگ کریں کہ آپ لوگ مجھ سے ویڈیفیکیشن کو بھی آن کر دیجئے گا تینک یو فور وچنگ اس ٹیک کیئر اللہ حافظ